اللہ تعالیٰ تقریباً وسط میں، اندر میان میں، میڈل میں بہت سارے چپٹر ابھی کتاب توحید کے باقی ہیں ایک بات یہ کہ اب بہرحال خدا کو آئمد چاہتے ہیں کیسا کس طرح سے مانا جائے آئمد کہتے ہیں بسیط میں تواب مانا یہ لفظ آئمد استعمال نہیں کیا اس طرح سے لیکن ایک چیزے وہ اس کے علاوہ کوئی دوسری ملاوٹ اس میں نہیں ہے اور جس لحاظ سے بھی آپ سوچیں اس کو وہ آپ کی سوچ سے بالکل باہر ہے یہ اگر آپ نے مان لیا دیکھ لیے کسی تشبیہ کے لائق نہیں ہے کوئی چیز اس سے ملائی نہیں جا سکتی مخلوقات کی طرح نہیں ہے جو چیز بھی مخلوقات کے اندر پائی جاتی ہے وہ اس میں نہیں پائی جاتی ہے منتفرد بے ذات ہے اس کی ذات وہی اسی طرح سے اس کے علاوہ کوئی اس طرح سے نہیں ہے اب یہاں پر ایک بات اور بہت ساری باتیں ہیں جو درویش حضرات، صوفیہ اور رفا اپنیہ کہتے ہیں اب اس کو لے کے ہم جو ہے وہ بیڑی آتے ہیں کہ صاحب یہ ہمیں بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے بات وہ ایک الگ میداد ہے وہ ایک الگ سیکشن ہے وہ ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہے جس طرح سے لوگ گفتوک کرتے ہیں ان کے گفتوک کرنے کا انداز ہے ان کی اسطلاحات ہے ٹرمیڈالوجی ہے وہ عقائد نہیں بن سکتے اس کی بدیت پر عقائد آپ کو لینے پڑے گے کہاں سے؟ احادیث سے اگلا مسئلہ عقائد میں ایک جگہ آدمی کو لگ رہا ہے کہ ایک بات اچھی ہے اس کو بال لے حدیث سے نکل رہا ہے نہیں نکل رہا ہے تو وہی بات ہے کہ جو آئمبہ نے فرمایا وہ جو گفتوکو بھی ہو رہی تھی کہ عارفاً بھاقی آئمبہ کو زیارت کرو حق کی معرفت کے ساتھ تو بہت ساری روایتیں ہیں اس میں جب پوچھا گیا تو محسوس نے بتایا محسوس نے بتایا کہ یہ کہو کہ میری بات ہر چیز میں وہی ہے جو آلِ محمد کہتے ہیں اب میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ مجھ سے پوچھئے آلِ محمد علیہ السلام توہید عدل نبو آتے محمد قیامت قیامت میں کیا کیا ہوگا جندت میں پھل کیا چھوٹا سا ٹاپک ہے چھوٹا سا جندت میں لوگ رہیں گے کیسے ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے آپ نے اس میں تحقیق کیا آپ کہیں گے مولانا صاحب میں نے کیا جو میری تحقیق ہے جو آدیس کے حد تک کیا ہوگی ہے دیکھئے جندت میں لوگ گوڑے ہوں گے نہیں ہوں گے خواتین کیسے ہوں گی کیا مرد کیسے ہوں گے کیا یہ مرد عورت خواتین جن کی ہمارشتداری ہے جندت میں ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے نہیں ملاقات ہوگی یا نہیں ہوں گی ہم لوگ سب درجہ بندی کس طرح سے ہوگی یہ ایک ایک چھوٹا سا موضوع ہے پھل جو جندت میں آئیں گے وہ کس طرح کی ہوگی دودھ اور شہد کی جو دہریں بہرے ہی ہوگی تو بہت ساری باتیں اس کے اندر تو اس میں تو ہم کیسے ایمان لائے ہمیں کیا مطال عالم حمد میں کیا کہا ہے آپ نے ساری کتابیں پڑھی نہیں میں نے پڑھی ایک ایک حدیث نہیں بہت ساری آدیس ہیں جو میں نے نہیں پڑھی اس میں پھر یہ کیوں کہا جائے بات وہی ہے ہماری عقائد کس طرح میں جو عالم حمد دیکھائی اس کا سلوشن اور سمجھانے کے لئے یہ ہے کہ وہ بات جو ہم کو پتا ہے کہ عالم حمد نے کہی ہے اس طرح سے وہی حق ہے اور حتی جو ہم کو نہیں پتا اس میں بھی ہم وہی کہیں گے جو عالم حمد کہہ رہے ہیں یا کہیں گے یہ بڑی عجیب بات ہے اس کی مثال کیا اس کی مثال کیا آپ دیکھتے ہیں ایک آدمی کو کوئی بھی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے پرابلم ہو جاتی ہے زندگی میں دنیا میں آپ کیا کہتے ہیں جو یہ کہہ دے گا میں مان لوں گا ہو سکتا ہے یا آپ کے خلاف کہیں ہو سکتا ہے آپ کے مخالفت میں کہے آپ کے حمایت میں کہے آپ مخالفت میں کہے حمایت میں کہے جو یہ کہے گا میں مان لوں گا ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں ہماری زندگی میں اس طرح کی ایک چیز آلِ محمد کے ساتھ اہلِ بیعت علیہ السلام کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہے کہ جو یہ کہیں گے وہ ہم بانیں گے اچھا کام ہوئے جس کا آپ حکم دے غلط کام ہوئے جس سے آپ روکے باطل ہوئے جس کا آپ انکار کریں حق ہوئے جس سے آپ راضی ہو جائیں یہ بات جو میں ابھی کہہ رہا ہوں اس بات کو کہنے کی وجہ کیا ہے ریزن کیا ہے ریزن یہ ہے کہ ہم جو توحید پڑھ رہے ہیں تو شاید ایک مہینے بعد دو مہینے بعد جا کر آپ کے ساتھ میں کھچڑی سی پکی ہوگی بلاخر کیا تھا مسئلہ کس طرح سے تھا تو یہ مسئلہ جو ہے ایک کریم مسئلے کی اور جو نچھوڑ ہے جو اس کا ایسنس ہے وہ یہ ہے کہ خدا خود اپنی طرح ہے کوئی چیز اس سے مباثلت نہیں رکھتی اگر کہیں پہ حدیث میں آیا بھی ہے کہ آئمہ کو کہا جا رہا ہے خدا نہ خاصتہ کہ آئمہ اس سے مباثلت رکھتے ہیں تو ہمیں ایک لائن ڈراؤ کرنی ہے ایک ریڈ لائن ڈراؤ کرنی ہے اس سے آگے نہیں آنا ہے اس سے آگے اگر آپ آئیں گے تو جیسے ہمارا انڈیا پاکستان کے بارڈر ہے نا ایک لکیر کی جیلی ہے اگر آپ کوئی مسئلہ قدم بڑھا کر چلے جائیں ادھر تو اگر چلے گئے تو جرمانہ لگ سکتا ہے مسائل کھڑے ہو سکتی ہیں لکیر ہے اس میں کیا ہے چلا جاؤں گا بھئی چلے تو جائیں گے آپ آپ خدا کو مان لیجے خدا ہماری طرح ہے خدا ٹیوب لائٹ کے دور کی طرح ماندے میں کوئی حرج نہیں ہے مان لیجے لیکن جب جرمانہ لگے گا اس کا غلط عقائد کی وجہ سے وہ کہاں جرمانہ پتہ لائے گا قبر میں ایک چیز کیونکہ حقیقت ہے اور جب قبر میں جائیں گے ہم اپنے عقائد کے ساتھ جائیں گے اس سوچ کے ساتھ جائیں گے تو ان سب چیزوں کا حساب کتاب دے دوں گے اور وہ ہماری زندگی پر کونسی زندگی برزخ کی زندگی اخراوی زندگی پر اثر ڈالیں گے اسی لئے آئم پر اتنی تاقید کی ہے کہ صحیح عقائد سیکھو اب صحیح عقائد سیکھو 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 کس کے لئے جو لکھ سکتا ہے پڑھ سکتا ہے عربی آتی ہے آدیس آتی ہے اس کو خوضے میں جا سکتا ہے استاد کے پاس جا سکتا ہے صحیح عقائد سیکھو اور جو بچارہ مظلوم شیعہ ہے جو صحیح عقائد نہیں سیکھ سکتا اس کے لئے کیا کیا جائے اس کو پتہ ہی نہیں اس کے پاس ٹائم نہیں ہے اس کو عربی نہیں ہوتی وہ حوضہ علمیہ دی جا سکتا وہ استاد کے پاس دی جا سکتا وہ کسی درس میں دی جا سکتا وہ کیا کرے وہ اپنی پوری مرضی کو آل محمد کے ہاتھ میں سوب دے ٹھیک ہے جیسے جائداد کے کاغذ لیے آپ نے کہا کہ وکیل صاحب یہ میری جائداد ہے اس میں یہ پرابلم ہے جو آپ کو کرنا ہے وہ آپ کریں وہ کہے سر اس پر ٹیکس اتنا لائے گا کیس میں یہ ہو کہ مجھے کچھ نہیں بتا یہ آپ لے لیں بس جو کرنا ہے کریں مجھے بتا دیا کورٹ میں کب آنا ہے تو یہی بات آل محمد کے ساتھ اس طرح کیے کہ مجھے نہیں پتا کہ توحید صفات الہیہ صفات ذات صفات عراض فعل صفات ذات کے بارے میں صفات سموت کیا کیا ہے صفات سلمیہ کیا ہے مجھے نہیں پتا لیکن میں ایک بات کہتا ہوں بعد وہی حق ہے جو آل محمد نے کہی ہے اس سوچ کو آپ رکھیں مسئلہ حال ہے اور خدا کے بارے میں کوئی بھی ایسی صفات اپنے سے حد میں بتلائی ہے کہ جو ہاں کوئی مسئلہ ہے یہ اس کے آواز نہیں آنی ہے نیک ساہی نیک ساہی سکھو خل دیوہ ساہی سکھو ٹھیک ہے تو یہ بات اب یہ میں اس کو دھوڑا ہوں ریپیٹ کروں نہیں ٹھیک ہے تو بات کیا تھی تو یہ بہت ساری بحثیں اس میں اور ضروری دی کہ ہم اس کو پڑھے ہم یہ صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں اس میں سے اگر ہمیں ایک چیز یاد رہ جائے یہ کہ کس حد تک اہل بیعت نے بہندت کی ہے کوشش کی ہے اپنا علم حاصل کرنے کے لیے نہیں ان کا تو علم حاصل جساں جو کرتے ہیں غلق سلسلہ ہے کوشش کیے محنت کیے تکلیفیں اٹھائیں ہم کو صحیح علم پہنچانے کے لیے اور اس سے ایک اور چیز نکلتی ہے کہ عقائد کیا ہے سوچ ہے نا خدا ایک ہے سوچ ہے یہ گاں کی امام بارہ ہے ماسوم چودہ ہے یہ سوچ ہے ذہن میں یعنی آپ کی سوچ پر بھی پہرہ بٹھایا ہے آئمد یہ نہیں کہہ سکتے کہ ماسوم چود پندلہ ہے امام تیرہ ہے اللہ دو ہے ایک اچھا خدا ایک برا خدا زرتشتیوں والا عقیدہ اہورہ اور اہورہ مزدہ اور اہریمان اہورہ مزدہ اچھا خدا اہریمان برا خدا نہیں یہ نہیں سوچ پر بھی پہرہ بٹھایا ہے جب آپ کے تو آپ دیکھیں کہ عمل کے اندر اب کیا ہوگا یہ دنیا میں اس چیز کی مثال نہیں ملتی آپ کوئی بھی کام کرنے جائیں آپ کی سوچ غلط ہے مجھے جو ریڈ لائٹ جلتی ہے جب سوچ غلطی سگنل پہ میں توڑوں گا میں توڑوں گا آپ نہیں توڑتے کوئی حرج نہیں آپ دنیا میں کہتے رہی ہے میں سوچ غلطی پہ گاڑی گزار لوں گا لیکن وہاں پر جا کر مت گزاری ہے کوئی صحت پاسم نہیں پڑتا لیکن اگر آپ یہ عقیدہ رکھیے کہ فرض کیجئے خدا نعوذ باللہ بزالک خدا کا علم ہماری طرح ہے عمل کے مقام پر آپ یہ کام مت کیجئے یہ پرابلم پیدا کرے گی لہٰذا صحیح عقائد کو سیکھنا چاہیے اور جہندر سیکھ سا کیا آدمی وہی بات اب دو باتیں بہت موٹی سی اور بہت سمپل سی ایک ہے صفت خدا کی صفت ذات ایک ہے صفت فیل یہ کیا ہوتی ہے صفت ذات وہ ہوتی ہے کہ جس سے جس صفت کو آپ خدا کی طرف اشارہ کر سکتے خدا میں یہ صفت ہے صفت فیل کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں خدا میں یہ صفت ہے پہلے ہمارا یہ چپٹر گزرا کہ ہم نے کہا خدا کے اسماں ہیں تو آئیمہ نے کیا فرمایا خدا کے اتنے سارے اسماں ہیں نام ہیں یہ بس سمجھتے ہیں کہ ہر نام ایک الگ چیز کی طرح اشارہ کر رہا ہے یہ سارے اسماں خدا کے سارے نام ایک ہی ذات کی طرح اشارہ کر رہے ہیں واقعہ بھی شاید یہاں دی گزرا آگے آئے گا کتاب الحجت میں ایک شخص آیا اس نے کہا مولا یعبا رسول اللہ چھڑے مہم کے پاس اب واقعی آئیمہ نے اتنی بڑے بڑے پروملیم کوئیسے آسان حل کر کے دیا ہے اس نے کہا مولا ایک آیت ہے قرآن میں وہی ہے جو آسمان ہوئی خدا ہے اور زمین میں بھی خدا ہے تو یہ دو خدا کہا کہاں سے آگئے امام نے کہا تو کہاں رہتا ہے کہاں بسنے میں کہاں طیرا نام کیا اس نے کہاں یہ نام ہے کہاں کفریا ہے کہاں کہاں کیاں نام ہے کہاں پھر آسمان میں بھی جاؤں گے وہی خدا ہے زمین میں بھی جاؤں گے وہی خدا ہے تو یہ امام نے بڑے آسان الفاظ میں سمجھایا اب جو بات ہماری آئی تھی اسمان اور صرفات اللہ کیلہ سے رحیم ہے قدیر ہے علیم ہے خبیع ارزال جلال والے قرآن میں کیا کیا صفح جوشد قبیر پوری خداوند مارک و تعالیٰ کا انٹرکشن ہے تو اتنی سارے نام ہیں انسان یہ سوچتا ہے کہ خداوند مارک و تعالیٰ کی ذات میں بھی اس طرح کی کوئی کسرت ہے خدا بھی ہماری طرح اس کو جدہ کیا جا سکتا ہے رحیم الگ ہے قدیر الگ ہے منتقم الگ ہے غفور الگ ہے ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں علماء نے بڑی اچھی مثال دی ہے کہ یہ ٹیوب لائٹ کی روشنی جڑ رہی ہے کونز کی روشنی ہے سفید ہے اس سے بہتر مثال کس کی ہے پانی کی پانی کے کوئی رنگ نہیں ہوتا آپ پانی کو سفید برتن پر ڈالیے وہ سفید دیکھتا ہے آپ لال برتن پر ڈالیے لال دیکھتا ہے اس سے بہتر مثال آپ لال چشمہ لگا لیجئے پانی کو دیکھئے لال دیکھے گا ہرا چشمہ لگا لیجئے ہرا دیکھے گا پیلا چشمہ لگا لیجئے پیلا دیکھے گا پانی پر وردگارِ عالم کی ذات اپنے مغبر ایک ہی ذات ہے اس کی صفات سمجھنے کی حد تک کسیل ہے ٹھیک ہے جو مختلف صفات ہیں وردہ وہ سب کی سب ایک ہی ذات کی طرح اشارہ کر رہی ہے کبھی مجھے رس ملتا ہے تو میں قطع رازق ہے فیرون کو خدا سمندر میں ڈبو دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں منتقب ہیں یہ ہم حالات کے تحت مختلف عیدہ کے لگا کر خدا کو دیکھ رہے ہیں تو خدا کو مختلف نام دے رہے ہیں یہ جو ہم نام دے رہے ہیں خدا کو یہ ہمارے اختیار میں نہیں پر وردگارِ عالم نے خود اپنا تعریف کروایا ہے یہاں پر وہی چیز جو پہلے بھی ہم کہہ چکے کہ پر وردگارِ عالم کی تعریف اس طرح ذکر ہو جس طرح سے خود پر وردگارِ عالم نے اپنی تعریف اور توصیف کی ہے قرآن میں تو یہ ایک صفت ہے کہ جو آپ ہوتے ہیں علیکم السلام آپ ہوتے ہیں آپ سے متصف ہو سکتی ہے آپ کا حودہ کافی ہے ایک ڈاکٹر ہے یہ جیڈیور ہے سوئیپر ہے سبزی والا ہے تانگے والا ہے کوئی فرق نہیں ہے کیا مطلب مطلب یہ کہ تانگے والا بھی بیٹھے گا آ کر تو جگہ گھیرے گا وہ ایک سکوائی میٹر کی پائلٹ بھی بیٹھے گا ایک سکوائی میٹر کی جگہ گھیرے گا بعض چیزیں ہم صفات کو مانتے ہیں اس کے لئے وجود کافی ہے کوئی اس کی ایجوکیشن کوئی اس کو ایم بی بی ایس ای پی ایج ڈی ہے ایم فل ہے کوئی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کا وجود کافی ہے جس صفت کو صفت کا مالک پزیس کر سکتا ہے پزیشن میں لے آتا ہے اپنی ملکیت میں لاتا ہے ذات کافی ہوتی اس کو کہتے ہیں صفت ہے ذات پروردگار عالم ہی زندہ ہے یا نہیں ہے یہ پروردگار عالم جب سے تھا جب تک رہے گا وہ زندہ ہے لیکن پروردگار عالم جب اس نے کائنات کو خلق کیا تب آپ نے کہا کائنات کا خالق ہے جب اس نے فراؤن سے انتقام لیا تب آپ نے کہا کہ فراؤن سے انتقام لیا تو پروردگار منتقب ہے باس کام پروردگار عالم نہیں کر رہا ہوتا جب اس کا ارادہ اور مرضی ہوتی ہے تب کرتا ہے تو جن صفات کو پروردگار سے منسلک متصل اور اٹیج کرنے کے لیے اس کام کی ضرورت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں صفت فیل جب تک پروردگار عالم نے فرض کیجئے رجعت پروردگار عالم نہیں لائے گا جو ہمارا ایمان ہے امام اسے سلام پیدا زندہ ہوتی دوبارہ آئیں گے تمام آئیں گے حکومت آئی گے ان کی جب تک پروردگار عالم یہ کام نہیں کرے گا اس وقت تک آپ کہہ سکتے ہیں پروردگار نے یہ کام کر لیا ظہور نہیں ہوا اب امام کا کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پروردگار عالم نے امام زمانوں کو ظاہر کر دیا نہیں کہہ سکتے لیکن پروردگار عالم اس وقت موجود ہے یا نہیں ہے وہ ہے موجود ہونا وجود رکھنا زندہ ہونا علم رکھنا قدرت رکھنا یہ سب کی سب صفات کیا ہیں اس کے لئے ضرور نہیں دی کہ پروردگار کوئی کام کرے تب ہم پروردگار کو کہیں گے یہ ایسا ہے بلکہ اس کے لئے پروردگار کا وجود کافی ہے لیکن بعض کام جب ہم پروردگار سے کب منسلک کرتے ہیں کہ جب پروردگار وہ کام کرے تو جو جس صفت کو پروردگار سے منسلک کرنے کے لئے کام کی ضرورت ہوتی کہ پروردگار اس کام کو انجام دے تب ہم پروردگاروں کہتے ہیں یہ کام کیا وہیں صفات فیل پروردگار کے فیل کی صفات اور جس کام کو کرنے کے لئے پاوردگار کو کسی کام کی ضرورت نہ ہو وہ ہے صفاتِ ذات واضح ہے یہ بات یعنی اگر آپ کا وزن کیا جائے سو کلو اسی کلو نووے کلو دکھ لے گا ایک اور آپ کی طرح کے آدمی کا وزن کیا جائے سو کلو اسی کلو نووے کلو دکھ لے گا آپ ڈاکٹر ہیں وہ انجینئر ہیں کوئی فرق نہیں ہے آپ کا وجود کافی ہے اب اس مثالوں پرابلم یہ آ رہا ہے کہ بادی مثال ہے وجود کی مثال ہے جسم کی مثال ہے پاوردگار یہ نہیں ہے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی کام کی ضرورت نہیں آپ کو کرنے کے لیے اپنے وزن کو تولنے کے لیے لیکن میں کہوں آپ یہ آدمی بیمار ہے اس کو آپ دعویٰ دے سکتے ہیں اس کے لیے آپ کے اندر تبابت معالجہ میڈیسن کی معلومت کی ضرورت ہے لہٰذا آپ کی ذات کے ساتھ بھی کوئی چیز منسلک کی جاتی ہے کب جب آپ کو کام کرتے ہیں اور کبھی کوئی چیز آپ کی ذات سے منسلک کی جاتی ہے جب آپ کو کوئی کام نہیں کرتے کام کرتی کی ضرورت بھی نہیں ہے جس کے لیے آپ کی ذات کافی ہے وہ صفت ذات ہے جس کے لیے آپ کا کام کرتا ضروری وہ ہے صفت فعل ایک سوال بلنا ابھی آپ خود کہہ رہے تھے کہ خدا کے کوئی مخلوقات کے ذریعے تشویم دو اور ابھی آپ اسی کو مخلوقات کے ذریعے سمجھا رہے ہیں دیکھئے مثال دے کا سمجھنا ایک الگ چیز ہے اور ابھی کہ یہ چیز اسی طرح سے ہے یہ ایک الگ چیز ہے یہ صرف مثال ہے اب یہاں پر ایک روایت ہے کہ راوی کہتا ہے چھڑے مم سے میں نے سنا کہتے ہوئے بولا کو کہ لم یزل لم یزل اللہ عز و جل ربنا والعلم و ذاتو پر اپنے دکھا ہے ہمارا ہمیشہ سے اسی طرح سے تھا کہ علم اس کی ذات کے ساتھ تھا وہ اس کی ذات اور علم الگ الگ نہیں تھے جبکہ کوئی چیز معلوم نہیں تھی آپ کے پاس علم ہے ہے کے نہیں بہت سی چیزوں کا علم ہے لیکن علم کسی چیز کا ہے آپ کے مجھے ہمارے پاس علم ہے کسی چیز کا آپ کے چیز نہیں پوچھئے وہ ضروری نہیں ہے علم کافی ہے بھر علم ہے مہین کسی چیز کا علم ہے علم ہے بس نہیں علم کو کسی چیز کے ساتھ تعلق پیدا ہونا چاہیے علم کا وہ ہوتا ہے معلوم آپ کے ذات میں اس کی تصویر آتی ہے آپ کو کہا جاتا ہے علم اس کمرے میں کچھ بھی نہیں ہو آپ کے مجھے پتہ اس کمرے میں علم ہے کسی چیز کا علم ہے بس علم ہے کسی چیز کا ضروری نہیں ہے کچھ چیز ہو اگر آپ کہے میں نے کھایا ہے میں کہوں کیا کھایا ہے ضروری تھی کوئی چیز ہو پس میں نے کھایا ہے ایسا نہیں ہو سکتا یہ چیز ذات تعلق کوئی تعلق ہونا چاہیے کسی چیز کے ساتھ جب آپ کہے میں نے فلا چیز کھائی ہے تو علم کسی چیز کی تصویر آپ کے ذہن میں آتی ہے ٹیشو پیپر کے ڈبی کی تصویر آپ کے ذہن میں آئی یہ معلوم ہے صحیح ایک لحاظ سے علمتہ اس میں بھی اختلاف ہے ہر چیز میں اختلاف ہے کہ آپ معلوم کیا وہ آپ کے ذہن میں جا وہ معلوم ہے یا یہ معلوم ہے بہرحال تھوڑی دن کے لئے کہنا ہے یہ معلوم ہے آپ کے ذہن میں چیز آئی وہ علم ہے آپ کا اس سے تعلق آپ کے ذہن کا روح کا اس سے تعلق وہ علم ہے یہ معلوم ہے وہ یہاں پر علم ہے تو مولا فرما رہے ہیں کوئی معلوم نہیں تھا کوئی چیز نہیں تھی جس سے علم تعلق پاتا لیکن پروردگار عالم تھا آپ کم آپ کو علم آئے گا میز یہاں پر نہیں آئے میں آپ سے پوچھو یہاں پر میز آئے گی یا نہیں آئے گی آپ کا پتہ نہیں یہاں پر میز ہوگی یا نہیں ہوگی تو پروردگار اس سے پہلے کہ فرض کی 2018 میں یہ درس یہاں پر ہو اتنے لوگ بیٹھے ہو conditional ہو تو پروردگار کو پتا تھا اس وقت بھی پتا تھا 2018 کے بارے پر اور اس سے پہلے بھی اور اس سے پہلے بھی جب کوئی چیز معلوم نہیں تھی یعنی کوئی ایسی چیز پیدا نہیں ہوئی تھی پاوردگاہ کو سب چیزوں کا علم تھا وَسَبْءُ ذَاتُ وَالَا مَسْمُو سماعت اس کی ذات میں شامل تھی اس سے پہلے کہ کوئی چیز بھی ایسی نہیں تھی جس کو سننا جا سکے وَالْبَسَارَ ذَاتُ وَالَا مُبْسَا بَسَارَتُ اس کی ذات کے ساتھ تھی اہنِ ذات تھی کوئی دکھائی دینے والی چیز نہیں تھی لیکن وہ دیکھ سکتا تھا وَالْقُدْرَتُ 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 اس کی ذات کے اندر تھی وَالَا مَغْدُورَةُ اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جس سے اس کی قدرت تعلق پاسکے فَالَبَّ اَحْدَسَ الْأَشْيَعَ جب پروردگاہ نے اشیاء اور چیزوں کو خلق کیا اور پھر اس کے بعد پروردگاہ نے فرض کیجئے اس کو خلق کیا اب یہ آیا ہے جہانِ خارج میں یہ دیکھ رہا ہے آپ کو تنجبل ہے مثال دوں اس کی آپ اپنے ذہن میں دیت کریں کہ ابھی آپ یہاں پر ایک سیب کی تصویر بنائیں گے انڈو پارک کے لوگوں تو آم کی تصویر ایرانی سیب اور انار کہتا ہے انڈیا والے پاکستان والے آم کہتے ہیں ابھی آپ کے ذہن میں ایک تصویر ہے کہ آپ یہاں پر آم کی تصویر بنائیں سب کو پینزل دیتا ہوں آپ کو آم کی تصویر بنائیں آپ سب نے آم دیکھا ہے کھایا ہے آپ آم کی تصویر بنائیں گے بعض ایسا آم بنائیں گے جو نجپاتی سے ملتا جلتا ہوگا بعض میری طرح ڈرائنگ ہوگی جو انار سے ملتا جلتا ہوگا بہرحال آم کی تصویر آپ کے ذہن میں سوال میرا جب آپ آم کی تصویر بنائیں گے جب آپ کو پتہ رہا ہے کہ اچھا آم ایسا ہوتا ہے یا تصویر بناتنے سے پہلے آپ کو علم تھا کہ آم ایسا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے ٹھیک ہے تو مولا فرما رہے ہیں کہ جب خدا نے چیزوں کو خلق کیا اب یہ میرے الفاظ ہے اچھا اچھا خدا نے کہا اچھا یہ اوٹ ایسا ہوتا ہے اچھا صحیح صحیح بند گیا نہیں یہ اوٹ پروردگار کیا دعوذ باللہ بزالک خستغفراللہ پروردگار کے ذہن میں دماغ میں تھا کہ یہ اوٹ ایسا ہے جب اس نے خلق کیا تو اب یہ جو باہر آیا دکھل کر اب پروردگار نے اس کو دیکھا اور اس کا پروردگار کا علم اس سے تعلق پایا تو اس کے خلق کرنے سے پہلے یہ بات کہنا ہے کہ پروردگار کے پاس علم نہیں تھا اس نے جب بٹن دوائے ایڈر کا تو یہ کمپیڈر آیا اچھا اچھا اس نے کہا اتی ساری انفرمیشن عجیب ہے ہمیں نہیں پتا نہیں یہ سوفٹر ہے ایسے چلتا ہے نہیں اس سے بھی اس کو علم تھا جب اس نے اپنے پروردگار کے بارے میں کوئی لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا جب اس نے اپنے نفس کہی ہے روح کہی ہے اپنے اندرود کہی ہے باطن کہی ہے اندر اس نے جب خلق کر کے رکھا سامنے تو وہ جو چیز بنی وہ اسی طرح تھی جو اس کے علم میں تھی جس طرح سے آپ نے ہم کی تصویر بنائی تو یہ جو کوئی کہے کہ اگر پروردگار کے بارے سے علم نہیں تھا تو پھر بعد میں معلوم علم آیا پروردگار کو تو یہ بات غلط ہے صحیح نہیں ہے البتہ قرآن میں ہے علم اللہ ہو خدا کو علم ہو گیا اس بات کا وہ جو رمضان کی آیت ہے رمضان میں پروردگار نے بہت سے چیزیں حرام کی تھی تو بعض لوگوں نے کیا روزہ ٹوٹ گیا تو پروردگار نے اس میں کہا کہ خدا کو پتہ لگ گیا یہ علماء مفسرین نے فرمایا ہے کہ خدا کو پتہ لگ گیا یعنی تم نے دیکھا نا جو ہم کہہ رہے تھے وہ صحیح نکلی بات یہ اس معلوم ہے کہ استاد کہتا ہے ہمیں پتہ لگ گیا بس تمہیں بھی پتہ لگ گیا نا تم جو کہہ رہے تھے فرسٹ میں آؤں گا یہ تو پیپر حل کر کے دکھاؤ حل کیا بس مجھے پتہ لگ گیا اب یہ کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو پتہ لگا آپ جانتے ہیں کہ شاگر کیا کرے گا لیکن آپ ایک ٹیسٹ لیتے ہیں پروردگار نے ٹیسٹ لیا رمضان میں حرام کی چیزیں دن میں کچھ سائیبان نے جا کر اس کام کو انجام دیا پروردگار نے کہہ دیا دیکھنے والی چیز سننے والی چیز اور کوئی بھی ایسی چیز جس کے اوپر پروردگار کی صفت آئے وہ اس سے پہلے پروردگار کو پتہ ہوتی ہے کیوں پتہ ہوتی ہے کیوں پروردگار اس کا خالق ہے اور چیز پروردگار کے ارادے کے مطابق ہی خلق ہوتی ہے اس کے ارادے سے ایک ہی جاگے جاتی ہے ایک ہی پیچھے اس کا ارادہ ہی ہے جو اس کو خلق کر رہا ہے جب میرا ارادہ ہے جو چیز کو خل کر رہا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے نہ پتا ہو یہ امام کیوں فرمانے لگتا ہے کہ اس زمانے میں کچھ ایسے نظریات تھے اچھا یہ بتاؤں کہ جب آج پچھتر ہجری میں ایک بچہ پیدا ہوا جب یہ تھائیوی تو پروردگار ہو کیسے پتا ہو تو یہ امام اس کی گویا کہ ایک رد کر رہے اس کو مسترد کر رہے اس نظری کو اب راوی کہتا ہے کہ فَلَمْ يَزَلِ اللَّهُمْ مُتَحْرِكَتْ اس کا مطلب ہے خدا متحرک تھا ہلنا تھا مومبیڑ میں تھا اب بولا نے فرمانے اس کا جواب دیا کہ دیکھو حرکت جو ہے وہ کیا ہے حرکت حرکت مومبیڑ تم کسی چیز کو ہلاتے ہو اپنے فعل کے ذریعے اپنے ارادے کے ذریعے یہ چیزیں پڑھی ہوئے ہیں آپ نے ہلایا ہے کہ نہیں جب آپ کا ارادہ نہیں تھا ہلانے کا تو آپ اس کو ہلا سکتے تھے نہیں میں بیٹھا ہوں یہاں پر نہیں ہلا رہا میں نے کہا ارادہ کیا ہلا ہو ہلا دیا ٹھیک ہے تو یہ کم حرکت وجود میں آتی ہے کہ جب میرا ارادہ ہو میرا ارادہ جب ہوگا میرا ارادہ تب ہوگا نا خدا کا ارادہ جب ہوگا تب ہوگا اور جب خدا کا ارادہ نہیں ہے تو کوئی حرکت نہیں ہے تو ابا فرمانے حرکت وہ صفت ہے جس کو اپنے کسی فیل کے ذریعے تم پیدا کرتے ہو تو یہ حرکت ملانا کسی چیز کو یہ پروردگار کی مخلوق ہے پروردگار حرکت اور سکون سے مالات ہے یہ پروردگار کی معرفت کے ساتھ بڑی پیچیدہ بحث ہے آپ کوئی بھی چیز دیکھیں اس میں ایک متضاد صفت ہوگی پانی جو رکھا ہے تھنڈا ہے گرم گرم ہے پانی جو برطب رکھا ہے اس کا مطلب ہے گرم نہیں تو پروردگار متحرک ہے ساکت ہے کیوں سکون حرکت نہیں ہے کیونکہ سکون حرکت کے ناہو دے قناب ہے اور حرکت خدا کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے یعنی سکون کسی چیز کے عدم قناب ہے اور سکون جسم کی خصوصیات میں سے یہ ایک غلط بات میرے موہ سے نکلی غلط اس لیے کہ اس کی توضیح بہت لبی ہے اور نہیں کہتی شاہیت ہی پوچھے حرکت و سکون دو متضاد چیزیں پروردگار کے بارے میں ایک کہا جاتا ہے کہ پروردگار دو متضاد چیزوں سے بھی آگے ہے کیوں آگے ہے کیونکہ پروردگار علم ہر لحاظ سے بسیط ہے یعنی کیا مطلب ہر لحاظ سے بسیط ہے یعنی پروردگار پر کسی بھی قسم کی کوئی قید نہیں لگائی جا سکتی حتی بعض لوگوں نے کہا کہ پروردگار وجود اور عدم جو آپ کے ذہن میں آرہا ہے اس سے بھی آگے کی چیز ہے تو یہ سب باتیں کیوں ہیں اس لیے کہ پروردگار کی ذات میں شاہبہ دائی رتی برابری مخلوقات کا جب بھی آپ مخلوقات کے بارے میں بات کرتے ہیں کہا جاتا ہے یہ ساپ لمبے ہیں اس کا مطلب ہے قد چھوٹا ہے یا قد چھوٹا ہے تو لمبا دی یہ ساپ کیا ہے دبلے ہیں اس کا مطلب ہے بوٹے نہیں ہیں یا بوٹے تو دبلے نہیں ہیں یہ ساری کی ساری خصوصیات مخلوقات کی ہے پروردگار ان سب صفات سے برتر اور بالاتر ہیں اس کو میں آگے زیادہ نہیں بتاؤں کیونکہ پھر وہ اب سکود اور حرکت منطق میں ایک چیز ہے ملکہ اور عدم ملکہ اور تزاد یہ منطق کی بات ہے اور اس کو اگر یہاں بتایا تو آپ لوگوں کے لئے تھکاوت اور بورنگ ایک چیز ہوگی اسی لیے اس کو امام کے کلم کو رکھ کر یہاں پہ آگے بڑھتے ہیں اگر آپ نے سمجھ لیا تو ٹھیک ہے اور نہیں سمجھے آپ تو قیامت میں آپ میرے ساتھی ہوں گے کیونکہ میں بھی نہیں سمجھ پا رہوں گے ہو کیا رہے ہیں اس لیے بڑی بڑی چیزیں ہیں اور آئمبہ جو باتیں بتا رہے ہیں وہ اچھا اب یہاں پر ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے امام رضا علیہ السلام کو دعا لکھ کر بھیجی محمد الحمدللہ منتہ علم حمد اس خدا کی کہ جہاں تک خدا کے علم کی انتہا ہے اب یہ دیکھئے یہ واقعات پیش آ رہے ہیں اور حمد خدا کی کہاں تک حمد جہاں تک خدا کے علم کی انتہا ہے اب امام رضا علیہ السلام جواب دیا کہ لا تقولن خبردار خبردار کبھی مت کہتا ہے منتہ علم خدا کے علم کی انتہا جہاں تک ہے فلیسے علیہ علم اللہ کے علم بھی کوئی انتہا نہیں ہے لیکن کہو منتہا رضا ہو حمد خدا کی کہ جہاں خدا کی رضا منتی جو مخلوقات کے ساتھ ہوتی اس کی آخری حد ہے تو یہ آپ نے کہیں توہید ہے کتنا باریک سی بات ہے کہ تمہیں کیا پتا خدا کا علم کہا تک ہے لیکن انسان کو کسی سے ضرورت ہے خدا کی برضی کی پبردگار تو جو آخری حد ہے نا تیری کہ جس کو صرف تو ہی جانتا ہے متہا رضا ہو کہ جہاں پر پبردگار علم ہر گدہگار سے راضی ہو جائے گا ہر خطاکار سے راضی ہو جائے گا حمد خدا کی کہ جہاں پر خدا ہر گدہگار کو خطاکار کو بخش دے اور اس کی رضا آخری حد پر پہنچ جائے اگلی سوال ناوی کرتا ہے امام رضا علیہ السلام سے وہی شبہ جو ہمارے ذہن میں آ سکتا ہے رابی کہتا ہے میں نے امام رضا سے پوچھا خط لکھ کے کہ خدا کو علم تھا چیزوں کی خلقت سے پہلے کہ کیا کہ چیزیں خلق ہوں گی وَكَوْوَدَهَا اور اس کے بعد خدا نے بنایا اس کو جانتا تھا یہ چیزیں خلق ہوں گی اور اس کے بعد بنایا اور لب یا لب ذالک یا خدا کو نہیں پتا تھا جب اس نے بنایا تو اس کو علم ہوا اپنے کے بڑا کومن سنس والا سوال آئی ہے اس کو نہیں پتا تھا کیا برنا ہے ٹھیک ہے پتیلی میں کوئی خاتون ہے جو بسانے ڈالے آ رہی ہیں ان کو نہیں پتا گیا کہ غزہ کیسی بنے گی زیادہ برچ ہوگی کیا ہوگی جب چکھا ہاں اچھی چیز بنی یا بیکار چیز بنی اس طرح سے تھا یا اس کو پتا تھا بنادے والے کو کہ یہ ایسا بنے گا اور اس کو علم تھا وہ ارادہ خلقہ اس کو پتا تھا میں کیا بنا رہا ہوں اور تب اس نے اپنے ارادے کے تیت ارادہ کیا ان مخلوقات کو بنا دے گا لہذا خدا نے پتا تھا کہ خدا جو خلق کرنے جا رہا ہے وہ کیا بن کے نکلے گا دو باتیں سمجھ میں آگئے امام علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے ہنڈرائٹنگ میں جواب دیا خدا جب سے ہے وہ چیزوں کا تمام چیزوں کا علم لگتا ہے قَبْ نَا يَخْلُقَ الْأَشْيَا كُلَّهَا اس سے پہلے وہ کسی بھی چیز کو بنا ہے تمام چیزوں کو بنا ہے خدا کو ایک چیز کا علم تھا کہ کوئی چیز کس طرح سے کیسے بنا دے گی کا علم ہی من اشیاء بعد اب خلق الاشیاء جس طرح سے خدا کا علم تھا اشیاء کو خلق کرنے کے بعد جب چیزیں موجود ہو گئی خلق ہو گئی جس طرح سے خدا کو علم تھا یہ چیز یہ ہے یہ چیز یہ ہے اسی طرح سے خدا کو خلق کرنے سے پہلے بھی علم تھا فرق یہ ہے دو دو چیزوں میں فرق یہ ہے کہ خدا کو علم تھا کہ یہ چیز ایسی ہوگی اور جب خلق ہو کر سامنے آگئی تب خدا کو علم ہے یہ وہی چیز ہے جو میں نے بنا ہی ہے اب یہاں پر ایک راوی امام سے سوال کرتا ہے بہت اچھا راوی ہے یہ لگتا ہے کہتا ہے اللہ مجھے آپ پر فدا کرے قربان جاؤں آپ کے اگر آپ مدازری سمجھتے ہیں آپ مجھے علم الہی کے بارے میں وہ چیز بتا دیں جس پر میں رک جاؤں تو اس سے آگے جاؤں تو اس سے پیچھا ٹو پس ختم دو جائے میں کوئی یاقیدہ میرا سائی ہے اب یہ روایت ہمارے آپ کے کام کی ہے امام زکارہ مجھے بتا دیں کہ جس کے بعد میں پھر آگے پیچھے دہیلوں علم الہی کے بارے میں یاقیدہ رکھوں فقط اب علیہ السلام بخطہ ہی امام نے اپنے ہینڈ رائٹنگ میں لکھا کہ یہ اقیدہ رکھو یہ میرے الفاظ ہے روایت کے لئے لم یزل اللہ یہ روایت ہے لم یزل اللہ عالم تبارک و تعالی خدا ہمیشہ سے جب سے ہے عالم ہے اور ہمیشہ عالم رہے گا یہ سمپل سی بات ہے اچھا اب اگلی اگلا چپٹر ہے یہاں پر کہ اب یہ ایک بڑی ایک اہم چیز ہے ہماری ہم اگر ہمیں جو عدیدیاں پڑھا یہ آتی تھی بچپر میں وہ درسوں میں وہ یہی تھی خدا جس جہس سے دیکھتا ہے اسی جہس سے سنتا ہے جس جہس سے سنتا ہے اسی جہس سے خلق کرتا ہے یہ کیا چیز ہے اس میں روایت پڑھتے ہیں میں اس کی تھوڑی سی توزیح پندرہ منٹھیں اس میں انشاءاللہ ختم ہو جائے گی یہ روایت کہتا ہے کہ پہنے امام محمد باغی علیہ السلام سے پوچھا اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد خدا کی ایک صفت قدیم قدیم میں مطلب کیا ہے ہمیشہ سے جیسا تھا خدا ویسا ہی ہے اور ویسا ہی رہے گا کہ خدا کے بارے میں کہتے ہیں خدا کی حقیقہ دیکھی ہے واحد ہے اس کے مختلف معنی نہیں یعنی کیا مطلب یعنی جب آپ کہتے ہیں واحد تو وہی خدا ہے اہد ہے تو وہی خدا ہے قدیم ہے تو وہی خدا ہے قریب ہے تو وہی خدا ہے وہ ایک ہی خدا ہے ایسا نہیں کہ دس اکر نم ہے سو صفات ہے تو خدا کے سو خدا ہو جاتے ہیں یا سو خدا نمی ہوں تو اس کی ذات میں کوئی کسرت ہے ٹھیک ہے آپ اگر ڈاکٹر ہے آپ اکاؤنٹڈ ہے آپ اینجینئر ہیں آپ میکینک ہیں آپ کی ذات میں بہرحال کسرت ہے ایک طرح کی آپ ایک ہی ہے علم آپ کا آپ کے ذہن میں جا رہا ہے لیکن مثال کے طور پر جب آپ کسی چیز کو میکینک ہیں آپ اور اس کو صحیح کر رہے ہیں تو اس وقت آپ کوئی ڈاکٹر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ آپ وہ کام کرنے ہیں ڈاکٹر نہیں کہا ہے اس طرح کی ایک چیز ہے میں اس کو واضح کرتا ہوں بھی روایت پڑھ لوں تو راوی کہتا ہے قُل تو جو علتو فیداق قربان جو آپ کے یز عمقامن من اہل العراق عراق میں کچھ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ خدا دیکھتا ہے اس چیز کے ذریعے جس کے ذریعے وہ نہیں سنتا اور جس چیز کے ذریعے سندہ اس کے ذریعے نہیں دیکھتا آپ بھی ایسا ہی ہیں ہم بھی ایسا ہی ہیں آپ کس سے دیکھتے ہیں آنکھوں سے سندے کس سے کان سے تو آپ جس سے سنتے ہیں اس کے ذریعے دیکھتے نہیں اور جس سے دیکھتے ہیں اس کے ذریعے آپ سنتے نہیں اب یہ بڑے مشکل ایک بحث ہے اور بڑے مشکل چیز ہے لیکن یہ قائد میں صحیح ہے ہمارے اب آپ نے فرمایا کہ جھوٹ بولا یہ ملہد ہو گئے خدا کا انکار کیا گوہد ہو دے اور خدا کو تشبیح دیئے کیا کہہ رہے تھے یہ لوگ کہ خدا جس چیز کے ذریعے دیکھتا ہے اس کے ذریعے سنتا نہیں ہے کسی اور چیز کے ذریعے سنتا ہے اور جس کے ذریعے سنتا ہے اس کے ذریعے دیکھتا نہیں ہے یہ کس کی صفت ہے میری اور آپ کی ہے کہ نہیں ہم آنکھوں کے ذریعے دیکھتے ہیں لیکن سندے کس کے ذریعے کان کے ذریعے کان کے ذریعے سندے آنکھوں کے ذریعے دیکھتے ہیں اب آپ نے غلط بات ہے تشبیح دیئے دنے جھوٹ بولا ہے غلط کام کیا ہے تعال اللہ ذالک خدا اس سے کہی بلندو والا ہے خدا سمیعن بصیرن خدا سمیعن بصیر ہے یسمعن بما یبصر خدا سنتا ہے اسی چیز کے ذریعے جس کے ذریعے دیکھتا ہے وَيُبصر بما یسمعن اور خدا اسی چیز کے ذریعے دیکھتا ہے جس کے ذریعے سنتا ہے یہ ایک بڑی عجیب بات ہے قل تو راوی کہتا ہے میں نے کہا کہ خدا دیکھتا ہے اور یعنی کیا مطلب خدا دیکھتا ہے کہ جس طرح سے لوگ اپنے عقل میں تصور لاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کو دیکھ رہے ہیں آپ میں سے کوئی فرض کیجئے کہ پاکستان کے لوگ دستان کے لوگ بیٹھے آپ نے تاج مل دیکھا ہے جو لوگ گئے یہاں گرام تاج مل دیکھا ہے تاج مل کو آپ دیکھ سکتے ہیں نہیں دیکھ سکتے ہیں نہیں یہ سامنے لیکن تاج مل کو آپ تصور میں لاسکتے ہیں بلکل اسی طرح سے جیسا آپ نے دیکھا تھا تو تاج مل کو آپ دیکھ نہیں آنکھوں کے ذریعے بلکہ اپنی عقل میں خیال میں گمان میں ذہن میں لارہے ہیں راوی کہتا ہے کہ مولا یہ اپنے رسولہ لوگ سمجھتے ہیں جس طرح سے ہم لوگ عقل میں لاتے ہیں اپنی چیزوں کو خدا اس طرح سے دیکھتا ہے صرف ایک تصویر ہے خدا کے ذہن میں جو اس کو دیکھ رہا ہے امام نے کہا کہ تعال اللہ خدا اس سے کہیں بلند و بالا ہے کہ یہ مخلوق کی صفت ہے کہ اپنے ذہن میں کسی جس کو لاتے ہیں سامنے ان کے وہ چیز نہیں ہوتی ہے خدا اس سے بلند و بالا ہے یہ بات ختم ہو گئی اب اس جوائیم کی توزیح کیا مطلب کہ خدا جس جہ سے دیکھتا ہے اسی جیسے سنتا ہے مخلوق میں یہ چیز نہیں ہے دیکھیں خدا کی معرفت خدا شدازی خدا کو پہچانتے ہیں اس کو معرفت کے سسلے میں بڑا ایک مشکل ٹاپک ہے کہ آپ کے پاس سوائے صرف اور صرف جو بھی چیز ہے وہ سب مخلوقات ہیں جو بھی چیز ہے مخلوقات کی کوالٹیز ہیں مخلوقات کی صفات ہیں آپ ذرا سے آگے پیچھے جاتے ہیں آپ نہیں سمجھا سکتے ہیں مثال کے ذریعے بات کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہماری آپ کی مثال ایسی ہے کہ ہمارے ہندوستان پاکستان بڑا بیک ورڈ بجلی دی ہو وہاں پر اسکول نہیں ہو سڑک نہیں ہو گاڑی وہاں پر کسی نے دیکھی نہیں ہو بیٹری نہیں ہو ریڈیو نہیں ہو ٹیلی ویژن نہیں ہو بیٹری ہو تو کوئیس کم ریڈیو میں لگا کے سن سکے کچھ نہیں ہے اب آپ اس گاؤں والے کو بتانا چاہتے ہیں کہ جب بیس منزلہ پڑھلی گھتی ہے اس میں ایک ڈبا ہوتا ہے بٹن ڈبا ہوتا ہے دروازہ کھلتا ہے اندر جاؤ بیس منزلہ پہ لے آتی ہے وہ کیسے لے آتی ہے ایک ہوای جہاز ہوتا ہے وہ اڑتا ہے وہ کہاں کیا بات کرنے ہو کاغس کا جہاز اڑایا تھا یہ تو گر جاتا ہے ہوای جہاز جو لوہے اور لکڑی اور پتھر اس میں کیا کیا درستہ لگا ہوتا ہے ہزاروں کلو گروہ وہ کیسے اڑ سکتا ہے اب آپ اس کو سمجھاتے رہیے آپ تٹلی کے ذریعے سمجھائیں گے آپ کبوتر کے ذریعے سمجھائیں گے وہ کہاں تٹلی سمجھ میں آتا ہے ہلکی سی ہوتی ہے کبوتر پر ہے یہ جہاز کیسے اڑتا ہے پیٹرول ہوتا ہے اس میں کیروسی نورٹ ڈالتے ہیں وہ کمبسشن ہوتا ہے پسٹن ہوتا ہے آپ دس سال لگا لیے آپ نہیں سمجھا سکتے ہیں ہے کہ نہیں ہماری مثال اس سنسلے میں یہی ہے ہم کچھ بھی نہیں سمجھا سکتے کچھ نہیں کر سکتے آپ کے سامنے کی میرے سامنے کی بات ہے فیکس جب آیا تھا تو لوگ واقعی پیپر نکلنا ہوتا تھا بڑے غور سے دیکھ رہے ہوتے تھے اس کو مجھے خود یاد ہے اب فیکس سے آگے کی چیز آگئی ہے یہ واتس ایپ جو آپ یوز کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ پرابلم یہ کہ ہم خدا کی ذات کے بارے میں کوئی بھی بات کرتے ہیں ہم مخلوقات کی صفات کے ذریعے خالق کو سمجھاتے ہیں یہی ایک پرابلم ہے اب اس کے اوپر آئیے کہ خدا جس جہ سے دیکھتا ہے اسی جہ سے سنتا ہے پھر وہی پرابلم ہے آپ کس جہ سے دیکھتے ہیں آپ کے پاس پانچ سنسز ہیں صحیح لامسہ چھونے کی باسرہ دیکھنے کی سامیہ سننے کی ذائقہ چکھنے کی یہ سب سنسز ہیں پانچ سنسز ہیں آپ کے پاس سننا دیکھنا سونگنا شامبہ چکھنا اور چھونا ٹھیک ہے زبان کے ذریعے آپ چکھتے ہیں ہاتھ کے ذریعے آپ چھوتے ہیں آنکھ کے ذریعے دیکھتے ہیں آپ سے مطلب ہم سب اور کان کے ذریعے سنتے ہیں سوال آپ سے میرا لمسہ آپ کے سیز کے ذریعے کرتے ہیں تھڈا ہے یا گرم ہاتھ لاغے دیکھتے ہیں کرنٹ آرہا ہے یا نہیں آرہا ہے گرم ہے یا تھڈا ہے سونگتے کس کے ذریعے ہیں ناکھ کے ذریعے یہ جو آپ ناک کے ذریعے سونگتے ہیں اگر اسی ناک کو آپ گرم پتیلی میں لگائیں تو آپ کو گرمی کے احساس ہوگا ہے یا دی ہوگا میرا سوال ہے آپ تو کہنا تھے ناک جو خدا نے دی ہے یہ صرف سونگنے کے کام آتی ہے جس جہز سے سونگنے کے کام آ رہی ہے اسی جہز سے یہ لمز کرنے بھی کیکے بھی کام آ رہی ہے آپ جب لگاتے ہیں تو پورا کا پورا آپ کی جو ناک ہے وہ کسی چیزی گرمی اور تھنڈا کو محسوس کرتی ہے یہ اور بات ہے کہ معمول انہوں آپ ہاتھ یا پیر لگاتے ہیں اور اس کو ہاتھ اور پیر لگاتے ہیں اگر لمز کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں گرم یا تھنڈا چکنا ہے کہ کھردور آئے زمان سے آپ کیا کام لیتے ہیں قوت ہے ذائقہ چکنے کا کام لیتے ہیں زمان کے لامہ کسی اور چیز سے آپ چک نہیں سکتے ہیں لیکن اسی زمان کے ذریعے آپ اگر لمز کریں کسی چیز کو یہ کھردوری ہے اگر آپ کے دانت میں کئی بھی کوئی چیز پھس جائے تو آپ انگلی سے زیادہ بہتر آپ کی زمان چک کرتی ہے کہ کس دانت میں آپ کے وہ ڈنٹھل پھسا ہوا ہے یا دال کا یا گندم کا چھلکہ پھسا ہوا ہے یعنی وہ زمان کہ جو زائقہ چک کرنے کا کام کرتی ہے جس جگہ بھی آپ زمان میں کوئی چیز رکھیں وہ زائقہ چک کرنے کا کام کرتی ہے جس جگہ بھی آپ زمان کو لگائیں دال میں دانت میں کہ وہ ڈنٹھل کہاں پر پھسا ہوئے سوف کا علاجی کا چھلکا وہ آپ کو بتائے گی میں آپ سے سوال کروں گا یہ کیا بات ہوئی آپ کے مطلب زمان جس جیسے چکتی ہے نا اسی لحاظ سے لفظ بھی کرتی ہے کیسے آپ کے موپے مثال موجود ہے کر لی جائے چیک کر لی جائے تو یہ ایک مثال ہمارے پاس موجود ہے یہ ایک مثال ہوئی سمجھانے کے لیے تھوڑا سا اور اپر نیول پر چلتے ہیں تھوڑا سا مزید اپر نیول پر تھوڑا سا ایک بورنگ بات ہے اس کو ذرا سا سن لیتے ہیں پر ماں دکارہ آنم یہ بات ہو چکی وہ وجود بحض ہے اس کے وجود میں کوئی لیمٹیشن نہیں ہے ہم لوگ جو محدود ہے ہمیں کان کی ضرورت ہے آنک کی ضرورت ہے وہ ذات کہ جو وجود بحض ہے اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے یعنی کیا مطلب مطلب یہ کہ آپ کہاں تک دیکھ سکتے ہیں جہاں تک آپ کی آنکھ دیکھ سکتی ہیں جہاں تک آپ کے وجود کی ایکسٹینشن ہے جہاں تک آپ کی ویزا کی ایکسٹینشن ہے وہی تک آپ رکھ سکتے ہیں زیارت میں جاتے ہیں امرے پہ آتے ہیں وہی تک رکھ سکتے ہیں اس سے آگے نہیں رکھ سکتے ہیں ایک آدمی جو سعودی عرب کا پاسپورٹ جس کے پاس ہے وہ ہمیشہ وہاں رکھ سکتا ہے اس کے لئے کوئی لیمٹیشن نہیں ہے ایراد علاق کی مثال لے لیجے آپ مسخت کی مثال لے لیجے اس کو لاتے ہیں اس طرف ذرا آپ اگر مہنا نے کھلاوا دوس ہزار کلومیٹر کا پھیلاوا مہنا نے آپ وہاں پہ زیادہ زیادہ سو دیر سو دوسو کلومیٹر تک میٹر تک دیکھ سکتے ہیں اس سے آگے نہیں دیکھ سکتے ہیں کیوں نہیں دیکھ سکتے ہیں کیا وجہ ہے اس سے آگے آنک نہیں دیکھ سکتی کیوں نہیں دیکھ سکتی کیونکہ آنک کے اندر دکٹر ازاد کو بتائیں آنک میں جو سب چیز ریٹینہ ہے اور کارڈی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے وہ تصویر وہاں سے نہیں اٹھا سکتی نہیں اٹھا سکتی نہیں اچھا ایک بات ہے ایک سوال ہے وہاں پہ آپ کیمرہ فٹ کر دیں ٹھیک ہے اور تار کھیچ کے لئے آئیے سپوز اب تو تار کی بزورت نہیں ہے اب یہاں میٹ کر دیں دیکھ سکتے بلکل کلیر دیکھ سکتے کیوں دیکھ سکتے کیونکہ وہاں سے تصویر یہاں آگئی کیا مطلب واللہ ہمارا وجود جہاں نا یہ لیمٹیڈ ہے ہماری آنکھ کی جو وہ ہے کیا کہتا ہے گریزی کا اقلاف سے بھولڈ ہوئے ایکٹیویٹی ہے فعالیت ہے کارکردگی ہے ایفیشنسی ہے وہ محدود ہے کیوں محدود ہے وہی ہے ایسی محدود شکر ہے کی تو آپ سے زیادہ ہے اس کو اس طرح سے بنائے گیا ابھی خدا کی بات نہیں کر رہا وہ ایسے ہی بنائے نیچرل پروسس سے بنائے خدا ہے نہیں ہے چھوڑ دیجئے اس کا مطلب ہے کہ جس طرح سے آپ کے جو آلات ہیں آپ کے اپریٹس ہے ٹولز ہے آپ کے پاس جس طرح سے جس طرح تک ان کی طاقت ہوگی جس طرح تک ان کی اگزیسٹنس کارک کرے گی اس طرح تک آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح ہے اس سے آگے آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں اس سے آگے آپ نہیں سن سکتے ہیں نہیں چک سکتے ہیں یہ بات ہے یا نہیں ہے اگر کوئی ذات بہت سے وجود ہے اس کی وجود میں کوئی لیمٹیشن نہیں ہے پھر اسے آنکھ کی کارک کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے خدا وطمارک وطالعہ کو یہ ہم پہلے ثابت کر چکے یہاں اسی جگہ پر کہ خدا وطمارک وطالعہ وجود محض ہے صرف اور صرف اگزیسٹنس ہے وہ اگزیسٹنس نہیں ہے موجود نہیں ہے وہ وجود محض ہے یعنی اس کے اندر ایسا تھا کہ کوئی شیعہ تھی خدا کے نام سے اس کو وجود دیا گیا خدا جب سے تھا یہ بات پہلے ہو چکی ہے اس لئے ہم اس کو تقرار نہیں کروں گا تو وہ صرف اور صرف وجود ہے اس کی وجود میں کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے جب اس کی وجود میں کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے تو اس کو کچھ بھی اپریٹس کی ٹولز کی ضرورت نہیں ہے سننے دیکھنے کے لئے وہ جہاں تک ہے جس طرح تک ہے وہ جس طرح سے دیکھتا ہے اسی طرح سنتا ہے سنگتا ہے سمجھتا ہے دیکھتا ہے در کرتا ہے لہٰذا اب اس بات کی روشنی میں امام کا یہ قول کہ جس طرح سے وہ دیکھتا ہے اسی طرح سے سندہ بھی ہے اسی طرح سے وہ چکتا بھی ہے اسی طرح سے فرض کیجئے وہ سندہ بھی ہے اس کو سب چیزوں قائد میں جو چیز موجود ہے وہ سب قسم اس کی قبضہ قدرت میں ہے کیوں اور اس سے پہلے ایک بات ہے سب اسی کی مخلوقات ہیں اس نے بنایا ہے صحیح بہت آپ نے وہ تھکا دیا یہاں تک اور میرے خان صاحب اس میں کافی سائی نواتیں میں نے چھوڑ دی کیونکہ وہ پیچیتا ہو جاتی بات اور اب اس کے بعد یہاں پر یہ ہے کہ اگلا جو چپٹر ہے وہ ہے باب الارادہ ارادہ خدا کا خدا کا ارادہ وہ کیا ہے صفات فعل میں سے ہے گھبرائیے ابھی مزاد کر دیں تو دو چار منٹ میں اس کی یعنی صفات فعل ارادہ صفات فعل کا مطلب کیا ہے جو چیز خدا کے فعل کو جب خدا کسی فعل کو انجام دیتا ہے اس کے بعد آپ کہتے ہیں یہ صفت خدا میں ہے ارادہ پردیار کے کنٹرول میں ہے خدا کا ارادہ یا دیئے آپ کا ارادہ آپ کے کنٹرول میں ہے اس کا ارادہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہے یہ جو بات ہے یہ جو بات ہے یہ ایک بہت بڑے عرفان تصوف درویشیت کا یہ اور کلام اور فلسفہ اسلامی کے اندر بہت بڑی چاہبی ہے یہ حدیث دو نظریات پائے جاتے ہیں ایک نظریہ یہ ہے کہ جب سے خدا ہے اس وقت سے کائدات ہے یہ نظریہ آئمبہ کی حدیث میں نہیں پائے جاتا آپ کہیں آئمبہ دو باتیں کہیے نہیں آئمبہ دو جو بات کیا وہ حدیث حصول کافی میں یہ بات ہے میں یہ بات کیوں بتا رہوں کیونکہ آپ کو ہو سکتا ہے کل کسی جگہ پہ آپ جا کر پڑھیں تو یہ بات آپ کو پہلے سے بتاؤ ایک پہلی بات کیا ہے جب سے خدا ہے کائدات ہے سمجھ میں آگئی بات جب سے خدا ہے کائدات ہے یہ کیا بات ہوئی یعنی خدا قدیب ہے تو کائدات بھی خدا کے ساتھ ہے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جب خدا تھا کچھ بھی نہیں تھا تو کائدات تھی ہاں تھی کہنے والے کہتے ہیں تھی کیوں تھی کیونکہ خدا جو ہے وہ مسلسل خلق کر رہا ہے خلق کٹو اس کی صفت ہے عطا کٹو اس کی صفت ہے خدا اپنی ذات کے بلبوتے پر ہمیشہ سے ہے اور کائدات اپنی ذات کے بلبوتے پر نہیں ہے خدا کے رحم و کرم کی بدیات پر ہمیشہ سے ہے تو خدا بھی ہمیشہ سے ہے کائدات بھی ہمیشہ سے ہے تو دو خدیب ہو گئے یہ تو توہید کے خلاف ہے نہیں نہیں توہید کے خلاف نہیں ہے خدا اپنی ذات کے بلبوتے پر ہمیشہ سے ہے اور کائنات خدا کے رحم و کرم پر ہوتی کی وجہ سے ہے یہ ایک نظریہ ہے روایات اس کو ثابت نہیں کرتی یہ اپنے ذہن میں رکھ لی جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ ملتی ہے یہ چیزے ہمیں دوسرا نظریہ کیا ہے خدا ہمیشہ سے ہے خدا تھا خدا کے ساتھ کوئی چیز بھی نہیں تھی واکیلا تھا اور اس نے خلق کیا لہٰذا اب اگر آپ یہ بات دیکھیں دو بات سمجھ میں آگئی نا خدا ہمیشہ سے ہے کائنات بھی ساتھ میں اس کی مثال کیا دیتے آپ نے شما جلائی شما جلی جب شما جلی تو جہاں جہاں شما کا دور گیا وہ روشن ہو گئی جگہ جہاں نہیں گیا وہاں کیا تھا وہ دیرہ تھا تو یہ جیسے ہی شما جلی یہ دو دو چیزیں ساتھ وجود میں آئی روشنی بھی اور سایہ بھی تو سایہ بزاتے خود کوئی چیز نہیں ہے وہ شما کی وجہ سے ہے تو آپ پریشان مت ہوئی ہے اگر ہم نے کہہ دیا کہ کائنات ہمیشہ سے تھی یہ خدا کے رحم و کرم کے بنیاد پر پیدا ہوئی ہے یہ خدا کے ساتھ ہے لیکن خدا کی وجہ سے ہے یہ چیز احادیث میں سپورٹ نہیں کرتی ہے احادیث اس کو بڑا اچھا لگتا ہے اور جب اشار کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں بہت اچھا اچھا لگتا ہے لیکن میں نہیں کہہ رہا غلط ہے صحیح ہے بھئی کہہ رہا احادیث میں مجھے اس کا ثبوت نہیں ملتا اور علماء کرام ہمارے علماء جو ہیں ان کو بھی اس کا ثبوت روایت کے اندر نہیں ملتا ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے غلط ہو میں نے کیا کہا ثبوت نہیں ملتا ہے اس کا ٹھیک ہے آپ سے کوئی پوچھو مولانا صاحب پائلٹ ہے جہاں اڑا سکتے ہیں آپ کے پتہ نہیں ثبوت نہیں ہے ہمارے پاس آپ کو کیا باتا میں اڑا سکتا ہوں ایسا نہیں اڑا سکتا لیکن کوئی کہا ہے تو ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس اقلبت آدمی کیا کہتا ہے بھائی جو چیز روایت میں ہے وہ ہے اچھا کل اگر امام نے کہہ دیا اگر کہ یہ نظریہ صحیح تھا تو پہلے شروع میں کہا ہے بات وہی ہے جو علماء محمد نے کہی ایک نظریہ یہ ہے اور بہت زیادہ ہمیں ہندوستان پاکستان میں شعرہ کے درمیان یہ سب چیزوں میں یہ نظریہ ملتا ہے تو یہ نظریہ روایت کے مطابق نہیں ہے یہ نظریہ اور اس کو بیان دفائیم کرتے ہوئے کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ جب سورج نکلتا ہے تو اس کی شوائیں ساتھ میں ہوتی ہے جب پانی چشمہ پھوٹتا ہے تو اس کی تری اس کی دمی ہر جگہ پھیلتی ہے جب خوشبو آتی ہے تو جب اتر کا ٹھکمک کھولایا تھا اس کی خوشبو ہر جگہ پھیلتی ہے خداوت تبارک ہوتا لگا وجود جب سے تھا اس کی برکت ہے اس وقت سے تھی یہ حدیث آگر کہہ رہی ہے کہ مخلوق خلق کرنا یہ پروردگار کے فیل کی صفت ہے یہ پروردگار کے ارادے کی صفت ہے پروردگار عالم کو اس مشکیزے کی طرح تصور مت کیجے کہ جس میں اتنا پانی بھرا 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 وہ پھٹ گیا اور پانی بہنے لگا ہر طرف سے پروردگار عالم کے وجود کو اس مشکیزے کی طرح تصور کیجے کہ جب تک اس مشکیزے کا ارادہ نہیں ہوگا اس میں سے پانی بھارت نہیں دکھ لے گا لہٰذا ارادہ پروردگار کے قابو میں قبضے میں جب وہ چاہے گا تو اس وقت کیا گرے خلق کرے گا یہ کیا بات ہوئی پروردگار فیاض اعلی اطلاق ہے وہ خزانے بخشنے والا ہے وہ فیض عطا کرنے والا ہے بھائی وہ فیض عطا کرنے والا ہے لیکن جب اس کا ارادہ ہوگا تب وہ فیض عطا کرے گا ابھی آپ کو مجھ کو پروردگار عالم ایک اشارہ کرے امام زمانہ ہے کہ اشارہ کرے ہم سب کے سب کیا ہو جائے سلمان فارسی ہو جائے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم سلمان فارسی ہے بھائی جب ہو کے تب ہو کے ابھی نہیں ہے کیونکہ ارادہ جب آئے گا تب ارادہ ایفیکٹیو ہوگا ہے کے نہیں یہ بات ہے کے نہیں جب آرڈیننس آئے گا تب ہی آرڈیننس ایفیکٹیو ہوگا حتیٰ آرڈیننس لنک دیا جائے احبار میں چھپ جائے جب تک اس کی ڈیٹ کے بعد وہ ڈیٹ نہیں آئے کی اس کے اسٹارٹ ہوتے کی کمنسنگ کی اس وقت کا آپ نہیں کہہ سکتے یہ آرڈنس آئے گا لہٰذا ارادہ صفات فعل الہی میں سے ہے یعنی کیا مطلب یعنی اگر آپ کے خدا ارادہ رکھتا ہے یعنی رکھتا ہے اس کا ارادہ میں لیمٹیشنز ہے نہیں ہے لیمٹیشنز اگر نہیں ہے تو جب سے ارادہ ہے اس کا خلق کرنے کا ہمیشہ سے اس نے مخلوق کو خلق کیا ہے یہ قائلت ہمیشہ سے ہے اس طرح سے نہیں ہے روایت کہہ رہی ہے کہ پروردگار عالم کا ارادہ اس کے قابو میں صفات فعل ہے اور وہ اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ بغیر اس کی برزی کے کوئی چیز خلق ہو جائے یہ ایک بات ہے اب ایک اور بات یہ یہاں پر چھوٹا سا جملہ ٹائم ہو چکا لیکن ایک چھوٹی سے اس کے ساتھ بات ہے علم فلسفہ میں بھی بات ثابت ہے کہ ارادہ مراد سے جدہ نہیں ہو سکتا یعنی کیا مطلب آپ کہتے ہیں بشت جانے کا ارادہ ہے کربالہ جانے کا ارادہ ہے اگلے ہفتے آپ ارادہ ابھی کر رہے ہیں جائیں گے اگلے ہفتے فلسفہ میں یہ بات ثابت ہے کہ ارادہ اور مراد جو آپ کا بخصد ہے وہ الگ نہیں ہو سکتا جیسے ارادہ ہے وہ کام ہو جاتا ہے لہذا فلسفہ پوائنٹ آفیو سے یہ بات ہم صحیح نہیں کہتے ہیں اب روز برگا کی گفتون کے مطابق کہتے ہیں کہ ارادہ ہے اگلے ہفتے جانے کا فلسفہ میں یہ بات ثابت ہے کہ جیسے ہی ارادہ آتا ہے ویسے ہی ارادے والی چیز بھی پیدا ہو جاتی ہے لہذا اگر خدا حبیشہ سے ارادہ رکھتا ہے جو ارادہ رکھتا ہے اس کو کہتے ہیں برید خدا حبیشہ سے برید ہے خدا حبیشہ سے ارادے کا مالک ہے خدا حبیشہ سے ارادہ رکھتا ہے خلق ہو دے گا اور فلسفہ بھی بہت ساوید ہو چونکہ ارادے کے ساتھ فورد مراد آ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیشہ سے پاوردگار عالم نے مخلوقات کو خلق کیا ہوا ہے ناوی کے ذات میں سوال آیا اگر ہمیشہ سے پاوردگار انٹر مخلوقات کو خلق کیا ہوا ہے تو جب سے خدا تھا مخلوقات بھی تھی تو دو قدیب ہو گئے دو خدا ہو گئے ایک وہ خدا جو ہمیشہ سے ہے ایک اس کی مخلوقات ساتھ ساتھ ہی تھی تھا آپ کہتے ہیں خدا جب تھا کوئی تھی تھا لیکن ناوی کہہ رہا ہے کہ اپنے رسول اللہ خدا ہمیشہ سے مرید تھا یا تھی تھا ارادہ رکھتا تھا یا تھی رکھتا تھا اور ارادے کے اندر یہ خصوصیت ہوتی کہ جیسے ہی ارادہ آیا ویسے براد آتی ہے خدا کا ارادہ خدا مرید تھا مخلوقات کے بارے میں خلق کے بارے میں تھا جیسے ہی خدا مرید تھا صاحب ارادہ تھا اس کا مطلب ہے کہ خدا کے ساتھ ساتھ مخلوقات کا وجود بھی ہونا چاہیے بات واضح ہو گئی امام نے فرمایا کہ یہ بات غلط ہے اور جملہ کیا ہے امام نے فرمایا کہ مرید کے ساتھ بلکل ہمیشہ ارادہ ہوتا ہے یہ جو تم ارادے کی بات کر رہے ہونا خدا نے جس جس چیز کا ارادہ کیا وہ اس کی مراد موجود ہو گئی لیکن یہ وہ صاحب ارادہ خدا جب تم کہتے ہو صاحب ارادہ تو وہ صاحب ارادہ نہیں جس کو علم نہ ہو طاقت نہ ہو اپنے ارادوں پر خدا علم بھی رکھتا ہے اور قدرت بھی رکھتا ہے عالم قادر سنو ارادہ خدا ہمیشہ سے جب سے تھا عالم اور قادر تھا اس کے بعد خدا نے جس جس چیز کا ارادہ کرنا چاہا اس کو خلق کیا یعنی خدا مرید تو ہے ارادے کا مالک تو ہے لیکن ایسا مرید ہے وہ ایسا ارادہ ہے اس کا کہ جس کے پیچھے پیچھے اس کا علم اور اس کی قدرت اس کے ارادے کو سپورٹ کیے ہوئے ہیں اس آدمی کی طرح نہیں جس کے ہاتھ میں راشا آ چکا ہو اور وہ پکڑنے کے بعد اس کو گرا دے پکڑ نہ سکے یہ کس نے گرایا اگر میرے ہاتھ میں راشا آ جائے اب میں اس کو پکڑ دے جاؤں گرا ہوں گا کون گراے گا اس کو میں نے گرایا فقی بسال اس کی اگر ٹوٹے گا یہ تو پیسے میں دھگوا کس کے ہاتھ سے گرا میرے ہاتھ سے میرے ہاتھ میں مجھے علم نہیں تھا سوتے میں ہو گیا یا قدرت نہیں تھی میری طاقت سے باہر ہے اب آپ فرما رہے ہیں نہیں ایسی مثال نہیں ہے اس کی کہ صاحب ارادہ تو ہے لیکن اگر تم اس صاحب ارادہ کو ایسا سمجھو کہ اس نے ارادہ کر لیا لیکن چیزوں سے کنٹرول سے باہر ہو چکی ہے لَمْ يَذِلِ اللَّهُ عَالِبَدْ قَادِرًا خدا علم بھی رکھتا ہے طاقت اور قدرت بھی رکھتا ہے اس کے بعد اس علم اور قدرت کے مطابق ارادہ کرتا ہے لہٰذا وہ ارادہ رکھتا ہے اس وقت پھر کیوں نہیں خلق کر رہا اگر ارادہ اور مراد میں کوئی فاصلہ نہیں ہے وہ خدا اس وقت ارادہ رکھتا ہے تو پھر کیوں نہیں خلق کر رہا وہ فرض کیجئے عالمِ عزل میں روزِ عَلَس میں آدم سے پہلے اس نے اس کو بسخت کو کیوں نہیں خلق کر دیا اسی وقت تو امام فرما رہا ہے عالم قادرت علم رکھتا ہے کہ کب کرنا ہے قدرت رکھتا ہے کہ کیسے کرنا ہے اس کے بعد وہ ارادہ کرتا ہے لہٰذا ارادہ صفات فعل میں سے ہے صفات ذات میں سے نہیں ہے یعنی کیا مطلب یعنی خدا جب ارادہ کرے گا تب وہ ارادہ کرے گا ابھی ارادہ نہیں کر رہا اس نے ارادہ نہیں کیا اس وقت امام زمانہ کے ظہور کا ظہور نہیں ہوا ہے تو خدا اس کا مطلب ہے خدا کے ہاتھ بلدے میں کسی نے عالم قادرت علم رکھتا ہے کم ارادہ کرے گا زہور کا قدرت رکھتا ہے ہاتھ کھلیں میرے ہاتھ کھلیں میں اس کو پکڑ سکتا ہوں نہیں پکڑ سکتا پکڑ سکتا ہوں مجھے پتا ہے یہ پانی رکھا ہے پیاس لگی یہی پیدا ہے اس کو اٹھا کے موہنے نہیں ڈال لیں علم ہے مجھے اس کو پیدا ہے قدرت ہے میرے اندر اٹھا دے کی ہے کیوں کی اٹھا رہا بھائی علم قدرت میری تقاضی جب کرے گی جب میں یہ کام کروں گا ابھی نہیں کر رہا لہٰذا یہ فرق ہو گیا پہلا نظریہ جو بتایا تھا جب سے خدا ہے کائنات ہے دو قدیب ہو گئے ایک تو خدا اور ایک اس کی مخلوق ساتھ ساتھ تھے یعنی مثال کے طور پر کوئی پوتا جب سے اس کے دادہ پیدا ہوئے وہ پوتا بھی ساتھ میں تھا کیسے ہو گئی خدا جب سے تھا یہ کائنات موجود تھی ایک نظریہ یہ ہے دوسرا نظریہ کیا ہے علم القدرت رکھتا ہے ایسا دیئے کہ آپ ٹائر میں ہوا بھرتے جا رہے ہیں بھرتے جا رہے ہیں ایک نفت ٹائر علم و قدرت سے باہر ہو گیا ٹائر کے پھٹا اور ساری ہوا نکل گئی اور عالم خلق ہو گیا ایسا نہیں ہے عالم قادرت ہے علم و قدرت کے ساتھ خدا ارادہ کرتا ہے خدا انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ نے برداشت کیا مجھے تقریباً ایک گھٹا اس کا آپ کو خدا حجر دے اور انشاءاللہ تعالیٰ کوئی سوافتہ بلا ہو یہ سوافتہ بلا کہ ہم نے بیٹ کر یہاں پر ایمان کی حدیث پر میری غلط صلی اللہ گفتگو انشاءاللہ کہ نہیں ہوئی ہے خدا سے دعا ہے آپ نے برداشت کی اور کافی ساری حدیث میں ہیں کیونکہ ہمارے بعض یہاں پر محمدین کا یہ تھا مشورہ اچھا مشورہ تھا کہ حدیثیں سکپ کر جائیں جو حدیثیں ہمیں مطلعہ لیند دیئے یا اس میں اتنا نتیجہ ہماری لئے اپنی قیمل نہیں یہ ایک جو جو تھی حدیثیں امیلیمنٹیشن ہو سکتا تو اس کو خدا کے ارادے میں اور خدا کے خلق کرنے میں خلق کرنے میں خدا نے فرض کی جائیں ہاں یہ ختم سوال آپ کا ختم سوال یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی آیت میں سورہ یاسید میں اتنا بابرہو ازا آرادہ شید اے یقون الہ کن فیقون ٹھیک ہے اس کا عبر یہ کہ جب وہ آیت میں جواب موجود ہے اتنا بابرہو صرف اور صرف خدا کا کہم یہ ہے ازا آرادہ شید جب خدا ارادہ کر لیتا ہے کہ یہ چیز ہو تو وہ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو جب وہ ارادہ کر لیتا ہے یہ چیز ہو تو ہو جاتی ہے لہٰذا فرض کیجئے اس نے اس وقت جو بچہ دوہزار اکیس پہ پیدا ہوگا دوہزار اکیس میں کچھ بچے پیدا ہوں گے دی ہوں گے ہوں گے دوہزار اٹھائی جولائی اگس میں کچھ بچے پیدا ہوں گے سپٹیمبر میں دومبر میں کچھ لوگ دنیا سے جائیں گے کچھ آئیں گے یہ خدا کے ارادہ کے ساتھ ہوں گے خدا کے ارادے سے اٹھ کر خدا کے ارادے کے مطابق ہوں گے تو یہ ابھی کیوں نہیں پیدا ہو رہا ہے اور یہ ابھی کیوں نہیں پیدا ہو رہا ہے اس وقت خدا ارادہ کرے گا جب وہ ارادہ کرے گا تو کن فا یکود ہے اور علمہ نے فرمایا ہے آئمہ نے بھی حدیثوں سے دیا کن فا یکود بہت چھوٹی لفظ اس سے چھوٹا کوئی لفظ نہیں ہے تو وہاں پہ کن ہے تو فا یکود ہے تو وہاں پہ یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام کا اشارہ کر دے کہ اس کی طرف اس کو عورت کے سیغر کے ساتھ مخاطب کریں تو وہ مرد عورت بن جاتا ہے یعنی وہاں پہ یہ نہیں کہا شیر کو اشارہ کیا تو وہ مثلا شیر بن گیا دیوار پہ اور میں اس دفعہ مشہد گیا تھا تو وہاں پہ اتفاق سے کسی زائر نے پوچھا تو بہت پرانی تقریبا سو سال پرانی پرانی ٹائز لگے اور اس پر وہ منظر پورا باقاعدہ بنایا ہے وہاں جو شیر نے اُڑ نکل کے دو شیر والا قصہ ہے وہ دو شیر دکھائے گئے تو وہ وہاں پہ امام نے اشارہ کیا پہلے اشارہ نہیں کیا تھا جب ارادہ کیا تو وہ شیر جو تھا وہ زندہ ہو گیا آ گیا دوارہ اشارہ کیا ارادہ کیا وہ شیر دوارہ تصویر بند گیا ٹھیک ہے ماضح ہوگا سوال کے جاؤ ہاں بلکو صحیح بلکو صحیح ہاں مطلب یہ احتیاط سے میں اس لیے کہا کہ آپ ہو سکتا کہیں جائیں اور اس کی تعوید و توجیہ ہو کوئی سوال اچھا میں آپ کو ریپیٹ کر دوں سوال آپ کی اجازت سے میں نے کہا میں یہ نہیں کہہ رہا غلط ہے نظریہ یا صحیح ہے میں یہ بتاؤں روایت اس کو سپورٹ نہیں کرتی تو اگر نہیں ہے روایت میں تو میں کیوں کہہ رہا ہوں غلط نہیں ہے اس لیے کوئی تعویل توجیہ کسی طرح سے کوئی کل کر لے تو میں یہ فائدل اپنے ڈیسیشن نہیں دینا جانا تھا وردہ یہ بات یہاں تک آ گئی تو یہ بات ہے کہ روایت اس کو سپورٹ نہیں کرتی ٹھیک ہے اگر اب علمی حوالے سے کوئی اس نتیہ تک بہت جائے کیونکہ روایت ہمارے پاس سپورٹ نہیں کرتی تو پھر میں آپ کی بات کہوں گا تو میں احتیاط کر رہا تھا اس نتیہ نتیہ نکال لے اور اس کی تفصیل ایسی ہے تفصیل ایسی پیش کر لے تو پھر وہ ایک دوسری بات ہوگی لیکن کسی بھی طور یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ خدا کے ساتھ کوئی اور چیز قدیب ہے یہ تو بات واضح ہے لیکن اگر وجود ذلی اس کا سایہ تھا اور کیا وہ سب بات ہیں اب وہ قابل تاویل و توجیہ ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی کہے یہ وہی بات کہی جا رہی ہے تو یہ برخواد سے میں اس کو چلے ہاں سیئے تو میں اس کے اپنی تحصیل کر دوں بات کی میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ ایسا ہے لیکن میں اس کو صرف یہ کہنے جاتا ہوں تاویل و توجیہ کے بعد شاید کوئی اس کا بات دکھانا جا سکے تو وہ ٹھیک ہے ایک الگ بات ہے لیکن قطع کسی طور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ خدا کے ساتھ کوئی جیس قدیم تھی اچھا یہ آیا کہاں سے جب فرض کیجئے کہ حضرت آدم خلق نہیں ہوئے تھے رسول خدا خلق نہیں تھے مخلوق پیدا رسول خدا کو خلق نہیں کیا تو رسول خدا کہاں پڑھتے حضرت آدم کہاں پڑھتے علم الہی میں تو تھے نا تو یہ علم الہی میں تھے اس کا مطلب موجود تھے تو جب سے خدا تھا اس وقت سے یہ سب چیزیں تھی شیطان تھا آدم تھے رسول خدا تھے مسخت تھا یہ ایسی جو رہا ہے یہاں پر رکھا وہ خدا کے علم میں تھا اس وقت سے تھا تو اسی بات کو امام غلط ثابت کرنے چاہ رہے ہیں کہ خدا نے خلق کرنے سے وہ جو عام کی تصویر والی مثال ہے خدا نے خلق کرنے سے پہلے خدا کو پتا تھا کہ خدا یہ خلق کرے گا جب خدا نے خلق کیا اور وہ جہد خارج میں ایکسٹرنل ورڈ میں آیا تو اس کا مطلب یہ کہ اب یہاں پر آ گیا اس سے پہلے کہاں پر تھا کس طرح سے تھا یہ ایک بڑی لبی چھوڑی بحث ہے ظاہر اسی بات ہے کہ وہ اس طرح سے وجود میں نہیں تھا ٹھیک ہے حلو گیا بسنا لہٰذا میں دوبارہ ایک ہوتا ریپیٹ کر دوں کہ یہ چیز اگر کوئی کہہ کہ نہیں اس کو صحیح ہے نہیں بید ہی کہنے چاہتا صحیح ہے خلق قطط لیکن میں کہہ رہا ہوں اگر کوئی علاقہ کوئی تعویل توجیح کر کے کسی طرح سے اس کو ثابت کر دیں تو وہ ایک فلسفی بحث ہے کلامی بحث ہے اس میں ہمیں ابھی نہیں جاتا تو وہ ایک الگ بات ہو جائے گی لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قدیم صرف فلسف خدا ہے خدا کے ساتھ کوئی بھی چیز قدیم نہیں ہے دورت بیجے محمد آل محمد ساتھ ساتھ موسیقی